اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میری ترمیت بہت زیادہ ڈیلی ہو رہی ہے اور گھر میں میری سوتنے بنائے ہوئے ہیں دال اور بوائل چاول تو اگر میں دال کھاؤں تو پھر میرے میدے میں درد ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے کافی عرصہ جو ہے ڈسٹ الرجی کی میڈیسن کھائی ہے شاید میدے میں بہت زیادہ خوشکی ہو گئی ہے تو اب میں اسی طرح کی چیزیں اگر کھاؤں سپیشلی دال وغیرہ کھاؤں میدے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہوتا تو ابھی پھر میں جا رہی ہوں کچھن میں اپنے لئے چاول بنانے چلی پھر میں نے سوچا آپ سے بھی ریسپی شیئر کر دوں یہ بنائے ہیں میری سوتنے مصر دال اور بوائل چاول مصر دال سے تو میری پیٹ میں درد ہوتا ہے میدے میں اور یہ ہے میری سوتن ساہبہ اسلام کرنا کرتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے ہم بھی سکھیلیے سے ہیں یہ چھنگیر میری فیوریٹ تھی اور میں اس کو دھو کے یہاں رکھے گئی تھی چولے کے اوپر اور واپس آئی ہو تو اس کا یہ حال ہوا ہے اب اس کے کیا کروں گاڑی لگی نہ اس کے لئے رکھ لیتے اس کو سٹیرنگ بناوں گی اسے میں اس کا اپنا چمچہ مجھے نہیں ملدہ یہ لکڑی کا چمچہ ہی استعمال کر لیتی ہے کاؤلوں کا وہی طریقہ ہوتا ہے جس طرح سبھی بناتے ہیں بس میرا طریقہ یہ والا ہے اس میں توڑا بہت شئر دسٹرنس ہو باقیوں سے ماشاءاللہ میں یہ سمائچی ہوں کہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہاتھ میں ہوتا ہے زیادہ تر اب اس میں جائے گا کھڑا گرم مسالہ دیکھ سکتے ہیں جو چیزیں ہیں میرا بھی پیلو ہو رہا میں بولنے سے تھی بہت زیادہ خوڑا سدرک لیسن کا پیسٹ اس میں جائیں گے تمارٹر لال مرچ پورڈر آدھی چم چیزی تنا یا جیتنا آپ پسند کرتے ہوں اب تھوڑا سا پانی جائے گا پانی ویسے تو اس میں نہیں ڈلتا میں نے اس لیے پانی ڈالا تاکہ لال مرچ پورڈر جو ہے وہ جلے اگر مرچے جل جائیں تو پورے گھر میں سمیل آتی اور گلے میں الگ سڑتی ہیں اب جائیں گے اس میں آلو آپ آلو والے چاول بنا رہے ہوتے ہیں اور آچانک سے آپ کا ایرادہ کینسل ہو جاتا ہے کہ آپ نے چاول نہیں کھانے بلکہ سالن کھانا ہے تو پھر آپ انہیں آلو کوئی اسی پوزیشن میں رضا پانی ڈال کے گلالیں اور آپ کا بہت مزے کا آلو کا سالن تیار ہے چاول پھر کسی دن رہنے دیں لیکن اگر چاول بھگو کے رکھے ہوئے ہیں تو پھر آلو والے چاول ہی بنا لیں کیونکہ بھیگے ہوئے چاول ہوں گا تو کچھ نہیں ہو سکتا اور میں نے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں آلو اچھے سے بھون گئے اب اس میں جائے گا نمک نمک تھوڑا زیادہ ڈالے جائے گا کیونکہ بعد میں اس میں چاول بھی تو ڈالنے ہیں ابھی نمک اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ آلو میں بھی نمک اچھی طرح سے رچ جائے اب ڈالوں گی میں تھوڑا سا چکن کیوب یہ تھوڑا سا پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اتنا سا پڑا ہے بس اتنا سا یہ ڈالوں گی میں اس میں اب یہ ایک کپ چاول میں نے بھگو کے رکھے تھے تو اب اس میں جائے گا ڈیڑھ کپ پانی ایک اور آدھا یہ ہیں جی چاول اور میں نے یہ تقریبا 15-20 منٹ پہلے بھگو کے رکھے تھے اب ان کو میں چھلنے میں نکال لیتی ہوں پانی میں بوائل آگیا ہے چاول بھی میں نے چھلنے میں نکال لیا تھے اب میں اس میں اٹھ کر دوں گی آنچ یہاں سلو کر دیں اور تھوڑا سا ڈھک دوں گی پانچ منٹ بعد پھر میں سے دوبارہ دیکھوں گی اب اس سٹیج پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں یہ کہ ہی کم تو نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر میں اسے اور پکنے دوں گی تاکہ تھوڑا سا پانی پھشک ہو جائے اس کے بعد میں اسے دم پہ لگاؤں گی بس اب تھوڑا سا پانی رہ گیا اب اسے ڈھکن لگا کے میں اس کے نیچے توا رکھوں گی اور اسے میں دم پہ رکھوں گی اب اسے میں ٹھیک دس سے بارہ منٹ کا دم لگاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی میں کام نہ کرو کچھن میں نہ جاؤ نہ جاؤ میں کچھن میں گئی تھی پانی پھر میں سے دڑائی کر رہی ہے کہتی مجھے کیوں چھوڑ کے گئی کیا کہہ رہی ہو کچھن میں نہ جایا کروں تو تقریباً بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہے جی چاول مزے مزے کے بن چکے ہیں ابھی میں پلیٹ میں نکالتی ہوں میرے چاول یہ بن چکے ہیں اور یہ میں کھاتی ہوں میرے سر میں درد ہو رہا ہے بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور میرا موڈ بھی بہت زیادہ خراب ہے چاول کھانے کے بعد ایک اور ویڈیو بناتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ